آرام طلب افسران کی نیندیں حرام ہفتے کی دو سرکاری تاتیلات ختم شہباز شریف کا وزیراعظم بنتے کی بڑا اعلان سرکاری دفاتر کے اوقات کار میں تبدیلی دفاتر دس بجے کی بجائے صبح باٹھ بجے کام شروع کریں گے آئندہ ہفتے میں صرف ایک تاتیل ہوگی الڈی اے میں ایک ہفتہ قبل منظور کی جانے والی دو چھٹیاں بھی واپس نیا نوٹفکیشن جارے توفے میں ملنے والا ہار کسے بیچا توشہ خانے میں کتنے پیسے جمع کرائے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف پہلی انکوائری کا آغاز ذرائع کے مطابق عمران خان نے توفے میں ملنے والا ہار اٹھارہ کرون روپے میں بیچا ظلفی بخاری کے ذریعے لاہور میں ایک بڑے جولر سے ڈیل ہوئی سرکاری خزانے میں چند لاکھ ہی جمع کرائے گئے ایف آئیے حقائقی کھوج میں لگ گیا وزیراعظم پنجاب کے انتخاب کے لیے دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ جیسٹس امیر بھٹی نے کہا آپ کسی نتیجے پر پہنچیں یا نہ پہنچیں قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا اس وقت شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے ہمیں دیکھنا ہے دونوں فریقین کو مناسب موقع بھی فراہم ہو ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ دونوں طرف جانداری نہ رکھتا ہو حمزہ شہباز اور دیگر نے کیس دائر کر رکھا ہے وزیراعظم پنجاب کے لیے انتخاب ہونے والا ہے تین روز آگے یا پیچھے کرنے سے فرق نہیں پڑے گا سپیکر کے اختیار اور استعمال کا فیصلہ اسمبلی رولز ہی کریں گے بیرسرہ علی زفر کے دلائل عدالت اسمبلی کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ماں سوائے کسی آئینی مسئلے کے پرویز الہی کے وکیل کا موقف پرویز الہی وزیراعظم کے امیدوار ہیں چار سے پانچ ارکان آزاد بنچو پر ہیں جو حکومت میں ہیں نہ اوپوزیشن میں جگنو محسن، بلال بڑائش، محمد شفی، ساجد غیر جانبدار ہیں انہی چار ارکان کا پینل آف چیئرمنٹ بنا دیں آزم نظیر تارڈ کے دلائل آزم نظیر تارڈ اور امتیاس صدیقی میں گرمہ گرمی چیف جسس کو مداخلت کرنا پڑی وزیراعظم پنجاب کا الیکشن سویس ہوتیل میں مقیم ارکان اسمبلی کا کاف لیگ پر جان بوز کر بوٹنگ میں تاخیر کرانے کا الزام ہمزہ شہباز کے حامیوں کا دو سو ارکان کی حمایت کا دعویٰ جانگیر ترین علیم خان اور خوکر گروپ کے ارکان بھی کئی روز سے ہوتل میں مقیم ہیں چیف سیکٹری پنجاب کامران علی افضل کے تبادلے کی تیاریاں نئے چیف سیکٹری کے لیے امداد اللہ بوسال کا نام تجویز امداد اللہ بوسال وفاقی حکومت میں خدمات انجام دے رہے ہیں ملک میں سیاسی استحقام پاکستانی روپیہ دوبارہ سے طاقت پکڑنے لگا امریکی ڈالر کی پسٹوائی قدر میں مزید اکانوی پیسے کمی انٹر بینک میں ایک ڈالر ایک سو بیاسی روپے پر آ گیا صرف تین روز میں ڈالر کی قدر میں آٹھ سو پی تک کمی سٹاک مارکیٹ میں بھی مصبت روجان دیکھا جا رہا ہے پنجاب کے حسن کو نکارنے کا فیصلہ لاہور کو بھی لش پش بنایا جائے گا مہکمہ بلدیات کی آئندہ بجٹ میں تینٹالیس ارب چھبیس کروڑ رکھنے کی تجویز شاہی کلے کی تزین و آرائش کے لیے ایک ارب رکھے جائیں گے سڑکوں کی تعمیر سفری جورپانی کے فراہمی کے درجنوں منصوبے بھی شامل اللہو چوک اور کریم بلوک انڈر پاس کے فنڈس پر دس کروڑ کا کٹ بجٹ یو سی دو سو بیس دو سو اکیس اور یو سی دو سو بائس میں خرش ہوگا مہکمہ خزانہ نے مہکمہ ہاؤزنگ کی سفارشات پر بجٹ کو کٹ لگایا رہما سال دو میگا منصوبوں سے بیس کروڑ سے زائد کا بجٹ کم کیا جا چکا مہکمہ ہاؤزنگ کے مختلف منصوبوں کے لیے چالیس کروڑ اوپے جاری پنجاب میں زکارت فنڈس کی مد میں قسط کا اجرا لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے ایک ارب اٹھتر کروڑ اوپے کے فنڈس جاری احساس پروگرام کا حصہ کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام ٹھپ ہو گیا مہکمہ سوشل ویل فیئر اور میٹرو پولٹن کو فنڈس نہ ملے پروگرام کے تحت ساٹھ کروڑ کے کھانے کی تقسیم کا دعویٰ کچھی آبادیوں میں کھانا پہنچانے والی گاڑیوں کو بھی بریک لگ گئے پیسنگ ہسپتالوں میں ہپٹائٹس کے علاز کی جدید سہولتیں پرہم نہ کی جا سکیں سابقہ حکومت جدید ہپٹائٹس کلینک کے قیام میں رکاوٹ بنی رہی صرف جنرل ہسپتال میں ہپٹائٹس کے علاز کی جدید سہولتیں دستیاب رمضان المبارک میں بجلی کی بلاتاتل فرہمی کا دعویٰ جھوٹ شہر میں پانچ سے چھ گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مضافاتی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے لیسکو فرہم کردہ کوٹے کے مطابق نظام چلانے میں ناکام غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا ملبعہ وفاق پر ڈال دیا روزے داروں کو مشکلہ کرونا اپنے انجام کو پہنچا شہر میں بخار کی دوا کی قلت اب بھی برقرار میڈیکل سٹورز پر پینڈال کی فراہمی ممکن نہ بنائی جا سکی ڈرگ ریگولیٹری بھی معاملے کے حل میں مکمل نہ کھا تھانوں میں فرنٹ ڈیسک ملازمین کی کارکردگی جانسنے کا فیصلہ باڈی کیمرے نصب کیے جائیں گے کیمرے نصب کر کے سائلین سے برطاؤ ملازمین کی دستیابی کا جائزہ لیا جائے گا باڈی بیئر کیمرے سے متعلقہ سیل کو سیف سٹی سکرین پر لائیو دیکھا جا سکے گا امتحانات میں شاندار کامیابی کے دعوے گائیڈ مافیا مختلف طریقوں سے طلبہ کو لبھانے لگا سرکاری سکولوں کے طلبہ کو رٹے پر لگا دیا محکمہ تعلیم کا نوٹس سرکاری سکولوں کے لیے حل شدہ پیپرز کی خریداری پر پابندی طلبہ کو نصاب سے تیاری کرائیں اسادزہ کے لیے نیا حکم نامہ جاری ناکس تفتیشی نظام نامنظور وقلہ کے خلاف مقدمات ختم کرو لاہور بار میں وقلہ کی دوسرے روز بھی ہر تال سیشن کوٹ میں عدالتی امور ٹھپ رہے ایک ہزار سے زائد مقدمات میں نئی تاریخیں مل گئے انڈی اے میں کرپشن کی رہداریاں کھل گئیں کرپشن کیسز بن عمزد سلمان محفوظ کے لیے محفوظ راستہ تگری سفارش کے بعد گریڈ سترہ کے ٹاؤن پلینر کو گریڈ انیس مل گیا سلمان محفوظ کو کرپشن کی شکایات اور غیر قانونی بیلڈنگ ریگولرائز کرنے پر ہٹایا گیا دو ہزار سکولوں کے لیے وارٹر کولرز کی خریداری میں کرونوں کی کرپشن کا انکشاف شہر کے سو سکولوں میں وارٹر کولر لگنا تھے انتظامیہ نے سستے کولر لگا کر زیادہ کے بل جمع کرا دیے سکول ایڈوکیشن نے کارروائی کا حکم دے دیا پوائنٹ آف سیل سے منسلک نہ ہونے والے ریٹیل سٹورز کو سیل کرنے کا فیصلہ ایک ہزار ریٹیلرز کو بیس لاکھ روپے پیکس ضرمانہ ہو چکا سات سو ریٹیلرز کو تیس لاکھ روپے تک ضرمانہ کیا گیا ایف آئیے کا چھاپا حساس ادارے کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے شکنجے میں آگئے لاہور سے تین گزرات اور فیصلہ باد سے آٹھ ملزم گرفتار حساس اداروں انٹیلیجنس بیورو نے پچاس افراد کی لسٹ دی متعدد اکاؤنٹ بینون ممالک سے آپریٹ ہو رہے ہیں شہر کے گیارہ چوکی انچارڈز تبدیل انچارڈ چوکی ائرپورٹ آتیف سلطان کا کیویلری گراؤن تبادلہ سوہیل احمد چوکی انچارڈز ہلوکی انیس احمد نیاز بھیک زیشان کا بیگم کوٹ اور عبد الرزاق کا چوکی بیبی پاک دامن تبادلہ محمد اکبر منحالہ جمیل کو چوکی انچارڈز گلدس ٹاؤن لگا دیا گیا چیف سیکٹری پنجاب کا شادمان اور بہدت روڑ رمضان بازاروں کا دورہ اشیاء کے میار اور قیمتوں کا جائزہ لیا ساری فین سے بھی بات چیت شہریوں کی جانب سے انتظامات پر اتمنان کا اظہار ایم ٹی آئی ایکٹ فوری ختم کیا جائے تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافے کا وعدہ پورا کرو ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن نے نو منتخب حکومت کو مطالبات پیش کر دیئے پی ایم سی کے صدر ارشد تقی کے استیفے اور نوشربان برکی کا نام ای سی ایم میں ڈالنے کا بھی مطالبات لارز ٹیکسپیئر آفیس میں پوائنٹ آف سیلز سسٹم کی قراندازی خوش نصیبوں میں ایک ایک لاپ روپے کے چیک تقسیم چیف کمیشنر شجاہ خان نے چیک دیئے ماجید چودری، علی ادنان زیدی، اسامہ مجید، رانہ سیف بھی موجود تھے بساکی کا میلا سجنے کو تیار بھارت سے سکھیاتریوں کی آمد پربندگ کمیٹی کی بردھان اور متروکہ وفق املاک بورڈ نے استقبال کیا پھولوں کے ہار پہنائے سکھیاتریوں کو تین سپیشل ٹرینوں کے ذریعے حسن عبدال پہنچایا جائے گا لنکانہ صاحب، پنجہ صاحب کرتار پر بھی جائیں گے دس رمضان المبارک ام المومنین حضرت خطیجہ تلکبرہ کا یوم وصال تمام مسالح کے علماء کرام کی جانب سے سیمینار عافظ قاظم، رضا نقوی، قاسم علی قاسمی، مولانا عاصم مفروم، آغا سکھیر عباس ورخ، مفتی عاشق حسین علامہ ازگر عارف چشتی، نیاب صلی اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ساؤنٹ ایجین گیمز 2023 پر سپورٹس بورٹ پنجاب اجلاس ڈی زی چودری چوہان نے صدارت کی سیکٹری پاکستان اولمپک اسوسییشن خالد محمود حفیظ بھٹی، ادریس حیدر خوجہ سمید دیگر افسران کی شرکت اور نشتر پاک سپورٹس کامپلیکس میں سکوش کامپلیکس کی تعمیر ری ڈیزائنی کے بعد کامپلیکس کے بیرونی حصے کا کام مکمل فیز ون تیس جون تک مکمل ہو جائے موسیقی